کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بعد خواب میں آئے ہمارے پیارے رشتہ دار عزیز والد والدہ بہن بھائی کوئی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کہا کہ جو درود پاک جمعے کے دن اسر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اسی بار اور جس کے بارے میں میرے آقا کی روایت ہے فرمان ہے جو جمعے کے دن جمعے کے دن اسر کے بعد اسر کی نماز کے بعد یہ درود پاک اسی بار پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی سال کی عبادت کا سوا ملے گا اللہم صلی علیہ محمدننننبی الامی وعلا آلہ مبارک والسلم ایک روایت میں ہے وسلم اور ایک رمحت ہے وسلم تسلیمہ دونوں روایت ہیں صدی اللہ علیہ دروشی میں بھی ہمارے اور کتابوں میں لکھی ہیں اللہم صلی علیہ محمدنننبی الامی وعلا آلہ مبارک والسلم تسلیمہ دونوں روایت میں ہیں وہ کہاں نے لکھا ہے دونوں روایتوں کو اگر کٹھا کر لیں تو پھر وسلم تسلیمہ پڑھ لیں تو اس سے فائدہ بڑھ جاتا ہے زیرے لفظ بڑھے گا تو فائدہ بڑھے گا تاثیر بڑھے گا اسی بار سات منٹ آٹھ منٹ اس کے پڑھنے میں لگتے ہیں ہمیں اسی سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور اسی سال کی عبادت کا ثواب ہے اسی سال کی عبادت کا ثواب ہے اچھا خواب میں آئے عزیز خواب میں آئے اور خواب میں آکے کہن لے گئے کہ میں نے زندگی میں یہ عمل کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کی رحمت میں اور ترازوں میں یہ عمل تل گیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جا تیری بکشش کر دے خواب میں آئے کہ تیری بکشش کر دے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے